الیکشن کمیشن کے کل جمع کشمیر دورے پر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فارق عبداللہ نے کولیستان نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا پر کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے اور کیا کچھ کہا گیا ان کے طرف سے آپ کو سکتے ہیں جو پارٹی کی طرف سے وہاں جائیں گے اور ضرور ان سے بات کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ جو انتخاب ہوں گے وہ صحیح ہونے چاہیے ساف ہونے چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے جو پارلیمنٹری الیکشن میں سارے ملک میں ہوا کہ وہاں پہ پانچ پانچ لاکھ ووٹ زیادہ گینے گئے کہیں جگہوں پہ کم گینے گئے اور اور افسوس ہے مجھے اس بات کا کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی گلتی جو ہوئی ہے مرکز سے انہیں الیکشن کمیشن کو اپنا بنا دیا اس میں انڈیپینڈنس نہیں رکھے دیکھیں آپ جانتے ہیں الیکشن کمیشن میں چیف جسٹس آف انڈیا بھی تھے اس میں گورنمنٹ کا نومنی تھا چیف جسٹس تھے اور اپوزیشن کا نومنی تھا اب کیا ہو گیا انہوں نے چیف جسٹس کو باہر کر دیا اور گورنمنٹ کے دو نومنی ہے پرائیم منسٹر ہے اور امید شاہ صاحب ہے اور ایک سخص ہے جو اپوزیشن کا ہے تو وہ کیا کر سکے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ کے نومنی جو آتا تھا چنا جاتا تھا اس کے لیے جو اپنے کیابنٹ سیکرٹری ہیں وہ چنا کرتے تھے سارے افسروں کو دیکھ کر ان کا پورا ڈیٹیل دیکھ کر کہ وہ اس کے میں رہیں ان کے مدد کریں اس کے بجائے آپ لاؤ منسٹر رکھا گیا ہے تو وہ بھی سرکاری نومنی ہے تو کہاں رہا انڈیپینڈنس آف دس ایلیکشن کمیشن تو مجھے تو ایلیکشن کمیشن پر ایمانداری سے آپ سے کہتا بھروسہ اٹھ گیا ہے وہ کیا کریں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے مگر ہم نے ایلیکشن میں حصہ لینا ہے ہماری جماعت کے لوگ وہاں جانتے ہیں